بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پنجابی تڑکچ خوش آمدید میں آئے ہیدر حیات خان تیمیرنال موجود نے عظیم عالم خان صاحب آج دے پروگرام چیسی گل کریں گے کل پی ڈی ایم جڑا جلسہ کرن جاری منارے پاکستان سے ایک سٹریٹیجی بنا لی گئی ہے کہ منارے پاکستان پرنا کس طرح ہے کیونکہ لاہور نون لیگ دا گھڑ ہے گو کہ پی ڈی ایم دے اندر ٹوٹل گیارہ جماعتہ نے لیکن انہا دا لاہور دے اندر اتنا ووٹ بینک نہیں ہے تے زیادہ ٹارگٹ آبویسلی نون لیگ نو دیتا گیا کہ تسی میکسیمم منارے پاکستان تسی پرنا ہے تے نون لیگ نے ان سٹریٹیجی بنا لی کہ منارے پاکستان پرنا کس طرح ہے کیونکہ ماضی سے جدوں پاکستان مسلم نواز یا کوئی بھی اور پلیٹیکل پارٹی کوئی وڈا جلسہ کر دی ہے تے ٹاسک دیتے جاندے نے مختلف ایم پی ایز ایم این ایز نوں کہ تسی انہیں بندے لے کے آنے نے اور پھر لے کے آپ آنے نے یا نہیں اوہ دس دیتے آگے ہی نے جی کہ اسی انہیں بندے لے کے اسی انہیں بندے لے کے لیکن انہوں چیک نہیں کی تا گیا کہ دیوی کہ آیا واقعی انہیں بندے لے کے آئے نے کہ نہیں تے ہن نون لیگ نے کی سٹریٹیجی بنائی ہے خاص طورتے خواتین دے حوالے نال کیونکہ مریم نواز دی وجہ تو ایک کرٹیسائز تھوڑا جا کر رہے سن گورمنٹ والوں کرٹیسزم سی کہ نون لیگ دے پی ڈی ایم دے جلسے ہیں چا خواتین دی تعداد بہت کٹ ہے ہن وہ بھی منیج کیتا ہے کہ کس طریقے نال خواتین دی تعداد وخانی کے اتھے منارے پاکستان چا خواتین دی وڈی تعداد موجود ہوئے گی دوسرا اج دے پروگرام چا گل کریں گے نون لیگ دے اندر ستیفہیں دے معاملے دے اندر تنازہ کھڑا ہو گیا ہے ایک اچھی خاصی وڈی تعداد ممبرز دی جیڑی ستیفہیں نہیں دینا چاہ رہی تو ہنو کون ممبرز نے تے کی پلاننگ ہو رہی ہیں اور نون لیگ دے اندر کس طرح کاؤنٹر کیتا جائے گے انو انو آج دے پروگرام دے ڈسکس کریں گے عظیم صاحب سب تو پہلے تے کی سٹریٹیجی بنائی ہے ہن نون لیگ نے کی انفرمیشن ہے کس طریقے نال منارے پاکستان پر کل پر آ جائے گا ساڑے باوسوک تے مسدقہ ذراعہ نے ادھا نے مطابق جنہیں لہور دے جنہیں ارکانے اسمبلی نے انہوں پہلے ہزار بندے دا ٹارگٹ دیتا گیا سی تو ٹارگٹ ہزار بنیا تو ودا کے بارہ سو بنیادہ کر دیتا گیا ہے ادھے نال نال انہیں سٹریٹیجی تبیل کی تھی کہ جنہیں جلسے گایا گیا ادھے چھے ہر ایریا مخصوص کر دیتا گیا ہے ہر ایم پی اے ایم این اواز تھے کہ اس ایریا چھے ادھے ہی بندے آنگے اس ٹھیک کے ناگ حاضر یقینی بنائی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ ہر ایم پی ایم اے نے صرف اپنے بندے لیا ہے ایتنی کہ کس نے کوئی زیادہ بندے لائے تو پہلے جیڑے چھوٹ بول دے سنگی جی اسینے لے کے آگے ہون چیک کرنا ہونے نیکارڈ ہوئے گا تو خواہ تین جیڑا جلسہ گیا 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 مریم نواز صاحبہ نے smoother emergen مطابق ویسے ویسے ہو نا لائٹ جیڑے 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 لاہور دے ایم بینیس یہ ایم پی ایس ہیں گنے وہ انہی کپیسٹی ہے انہوں نے دی کہ وہ ہزار جار بارہ بارہ سو بندے لے کے آجان کھوکھر برادران نے وہ لے کے جا سکتے ہیں یا رانہ مبشر جیڑے نے وہ لے کے جا سکتے ہیں اندرون تو وحید علم خان صاحب لے کے جا سکتے ہیں ملک پرویس صاحب تے ہو نا دے بیٹے مرخلو دنویر علاقے بھی ہزار بندہ نہیں کٹھا کر کے لے کے جا سکتے ہیں ہور بھی کچھ ایم پی ایس تے خاص طورت ایک اچھا خاصا نمبر ہے رانہ مشہود لے کے جا سکتے ہیں رانہ مشہود صاحب سلمان رفیق صاحب لے کے جا سکتے ہیں ہور لاہور دے کوئی اتنے ایم پی ایس نہیں ہیں کہ جیڑے کے انہوں نے بندے لے کے جا سکتے ہیں اے یوگالے کے جیڑی سیاسی جماعتہ نو اپنے آئندہ آنوالے ٹکٹ ہولڈرز نو جج کرن دے ویچ بڑی کار آمد ہون شہری شہری علاقہ چاہ چیزیں نہیں شہید میٹر نہیں کر دی لیکن تجھے خواتین دے والے نال گل کر رہے ہیں کیونکہ ایک کرٹیسزم ہے کہ خواتین دی تعداد بہت کٹن دی ہے نہیں دیکھا ایک مشکل ٹاسک ہے ایک مشکل ٹاسک ہے جیڑا ایم پی ایم ایم نو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک ایم ایم ای لیول دا بندہ عام کسی بھی پارٹی تو دیکھا جائے ہوئے کہ اگر ایک ہزار بندے بھی نہیں لے کے آسکتا کارکن تو میرا نہیں خیال سیاسی پار پارٹی جو نہیں ہوئے گی لیکن ان جڑی خواتین ممبر نے ہوتے الیکٹیڈ ہی نہیں آگے وہ کس طرح خواتین انہیں کٹھیں گر کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے مختلف کلر بھی ایلوکیٹ کی تے کہ انہیں ساڑھے ذرائع ذرائع مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایم پی اے جساں کسی نو لال جامنی پینک بلیو او کلر انہوں نے اوشی کی تے گئے کہ تواڑی نو اے کپڑے اے سکارف پاکے آنگے تاکہ کپڑے کون دے گا پارٹی دے ایم پی ایز ڈیفنیٹلی او کڑا پارٹی نو لکھو جڑی خواتین نو اے ٹاسک دیتا گیا ہے وہ اپنے پلیوں کپڑے پروائیڈ کرن گیا ہے تو انہوں نے ایم پی ای بیٹھنے کے رنگ برنگ جلسہ ہوگا گا گیارہ جماعتہ نے تے میرا خیال ہے بارہ بارہ ایم پی ایز نو اے ٹاسک ہے نا کہ خواتین دے جلسہ گا ہے او بھی جڑا بڑی اٹریکٹیو لگے رنگ برنگی ل لگے تے جانے کہ مسلم نگنون دی خواہش ہے تے پوری کوشش ہے فیلال کے لہور انا دا گاڑ ہے او چاہتے ہیں کہ اے جلسہ پاکستان دی تاریخ دے ایک وڈے تے ایک کلر فول جلسیاں ویچھو ایک جلسہ کنسیڈر ہوئے اسوا سے انہوں نے کلر فول تو انہی زیادہ اہمی دیتی جا رہی ہے تے باقی تیاری دی گا لے تیاری انہوں نے کمپلیٹ ہے گے فول بیک اپ پلین بھی بنے ہوئے انہیں کہ اگر موبائل سنگلز جیم ہون ہوندے تو انٹرنیشنل موبائل فون جیسے لیکن میرے گاڑ سونے نا انٹرنیشنل نمبر تاریکل ہوئے گا میرے کو تے نہیں ہے میں کی کرا گا اور لائیف کوریج باز تھے جو طریقہ کار تو انہوں نے یاد ہوئے گا مینگل صاحب نے موبائل فون تو یوز کر کے کوئٹا والا جلسہ لائیف ٹیلی کسٹ کیتا گیا سی او پورے علاقے چے موبائل سکنل دا آف سن لیکن مینگل صاحب دا جیڑا یو ای دا موبائل نمبر سی اور ساری ویڈیو او دے تو کاسٹ ہوئی سی او ہی طریقہ کا بیک اپ پلین واسے نے رکھا ہے ویسے ویسے ہون لاہور دا لاہور دا آوٹسکرٹس تا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ایک نون لیگ جے کل اچھا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتی تے پارٹی نو کچھ سوچنا چاہیے دا کہ ایسی ساڑی پولیسیس کی پرابلم ہے کیونکہ لاہور دے اندر چودہ ایمینیز دی ٹوٹل نشستان سن تے گیارہ ایمینیز پاکستان مسلمنی نواز دے ون کی تین 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 ایمینیز پاکستان مسلمنی نواز د اونا دا کہ مارجن بہت زیادہ نہیں سی اراؤنڈ ٹو اور ٹری تھاؤزنس میکسیمم اس تو زیادہ مارجن نہیں سی ہے کچھ سو تو الیکشن لوس کیتا سی کچھ نے تے میرا خیال ہے کہ اے قریب بھی جڑے علاقے ہیں اے بڑا کین رول پلے کر سکتے نکال دے جلسے دندر جے نون لیگ نے پراپر سٹریجی دنال چیزیں منیز کیتی ہیں کیونکہ میں نے جیڑا پتہ لگیا ہے کہ لاہور تو بعد سب تو وڈا کراؤڈ شاید شیخ اپرا تو ایکسپیکٹڈ ہے شیخ اپرا دے اندر رانہ تنویر حسین صاحب دا حلق ہے اوہ ایک اچھی خاصی کراؤڈ جڑا اپنے نال اپنے حلقے تو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بائیوی ایک حلقے تو الیکشن لڑ دے اید کی انہوں نے لوس کیتا ہے تو دو حلقیاں چون رانہ تنویر حسین صاحب کراؤڈ لے کے آ رہے ہیں ایک حلقے چون رانہ پرابلم ہوئے گی کیونکہ اوہ تھو جڑے میاں جلیل شرکوری صاحب نے پاکستان مسلم لگ نواز تقریبا چھڑتی ہے لیکن اپنی پارٹی پولیسی دے خلاف اپنی پارٹی لیڈرشپ دے خلاف پولیسی دے خلاف تنی لیڈرشپ دے خلاف ہو اوپن لی کرٹسہ اس کر رہے نے تے اونا دا نہیں لگ رہا اونا دے حلقے تو کوئی پاکستان مسلم لگ نواز دے کو زیادہ شرکت ہوئے گی باقی اگر جڑا حلقہ ہے ارفان ڈھوگر صاحب دا اوٹھے بھی اچھا خاصہ کراؤڈ ہوئے گا کیونکہ ساڑے کوئی انفرمیشن ہے کہ اوٹھوں بھی ایک اچھا خاصہ کراؤڈ محمود الحق صاحب جڑے ایمپی نے او بھی مانا والے تو او لوگ بھی ایک اچھا خاصہ کراؤڈ لے کے آرنے تے ہن اس تو باوجود جو نون لیگ نہیں پر پاندی ہونتے پلاننگ اچھی ہے انہوں نے کوشش کیتی ہے کہ گورنمنٹ نو پورا وقت آیا جاکے کہ پاکستان مسلم نواز دے نال ایک ٹھیک تھاک وڈہ نمبر ہے تو جب انہوں نے نہیں وقعا پاندے تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ نو فرنکلی اپنی پولیسیز نو ریویو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بہت وڈہ نمبر ہے انہوں نے پارلمنٹیرینز بہت وڈیتہ داتے ہیں تو ووٹر بھی اتیاں ہونا دا اگر آن پیپر تیاری دے حساب نال دیکھیا جاوے نا میرا خیال ہے کہ کام جب جلسہ ہوئے گا تو اچھی خاصی عوام ہے نا او کٹھا کر سکن گے ادھے چاہ صرف انہوں نے مسلمی قنون دے ایم پی ایم اینے جڑا جڑا کردار جڑا مین ہے ادھے نالنا جڑا حکومت دے بھی کردار ہے حکومت دے جڑی پالیسیز ہے گیا نے حکومت نے جڑا اپنے فیل پالیسی ہیں گیا نے جڑا مہنگائی دا ایک فیکٹر ہے گیا اوہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے گیا جڑا کے ادھے چاہے رول کر داردہ کرے گا تو لوکہ نو پل کرنواستے بلکو ٹھیک اچھا ہن ایک آخری چیز تھوڑا جہاں ٹائم چاڑے گل کاٹتے ہیں ستیفہ ڈسکس کر لی ہے کہ پاکسن پیپلز پارٹی دے اندر تو ایزن کوئی زیادہ مسئلہ نہیں نظر آ رہے باقی جماعتہ چھوڑی کوئی نہ مسئلہ نظر نہیں آ رہے لیکن نون لیگ دے اندر کچھ ایسے میمبرز ہیں گے انہا دے پارلمنٹیرینز نے جنہا نو ستیفہ دے معاملے تو پارٹی پالیسی دے تھوڑا جہاں خلاف ہے گے شاید وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس ڈیسیزن نو وہ نہیں ستیفہ دےنا چاہ رہے تو جہاں ہن اسٹیفہ نہیں دے پارٹی کس لائنو ٹو کرے گی اچھا گا تو اسے اس گلدن دیکھو اندازہ ہو جائے گا کہ ساڑھے ذرائع دے مطابق کل وزیراعظم صاحب نے گورنر پنجاب سرور صاحب سپیشل تاسک تاہ کم از کم اپنے احباب چھے او ایم پی از او ایم این از جنہا دے اثر و سوخ ہے گا خاص تھا تو انہوں نے جیڑی برادری دے گئے او اسٹیفہ نہ دیں اے تاسک نہیں ہے گا پی ٹی اے جوائن کر لیں جب پی ایم ایلن تو چھڑ دیں جب بیک سیٹ چلیں انہوں نے کم از کم اے تاسک کیتا ہے کہ انہوں نے اسٹیفہ مکررہ تاریخ تاکو نا سمیٹ کرن تاکہ ایک جیڑے اکتریس دسمبر دی ڈیڑ لین ہے گی ہے اے میں شو کیتا جاسف ہے کہ انہیں اراکین انہوں نے نال نہیں ہے گے اوہ اپنی وابستگی پوری پی ایٹی دیں شو بھی نہیں کرن گے لیکن اے اے ہی ہوئے گا کہ جیڑے انہوں نے برادری دے بندے نے انہوں نے اثر و سوخ والے آگئے ہیں تو اسٹیفہ سمیٹ نہیں کروان گے یا تھوڑا ہے ڈلے کرن گے لیکن ویسے جی ان جاری جگل ان پارٹی بھی انہوں نے ویکھے گی پھر جی اس طرح دے کوئی چیز سامنے آن دی ہے پھر شاید پاکستان مسلم لیگ نواز آنوالے دینا دے اندر کی فارورڈ بلوگ پاکستان مسلم لیگ نواز جا اندر بن سکتے ہیں ایدھا ٹاسک ہی گورنر سرور صاحب نو دیتا گیا ہے کہ فارورڈ بلوگ بنایا جائے اپنے جڑے اثر و سوخ والے جناتے برادری داتے دوسرے سوچ چل سکتے ہیں مطلب پھر تے ارائی بلوگ بنایا جائے فارورڈ بلوگ آرائی بلوگ ہوئے سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اپنے اس بلوگ نو فرس ٹاسک کہہ گا کہ استیفہ دین تو ڈلے کیتا جائے میرا خیال انکنکلوڈ کرنے ایک پوائنٹ ہے بھی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ انہوں انیشیئٹ کرے تو شاید او دا زیادہ امپیکٹ ہوندہ ان ویقرے ہیں کہ ایمپی زیمبر نے استیفہ دے رہے ہیں لیکن نا بلاول بھٹو صاحب دا استیفہ آیا نا سیف علی زرداری صاحب دا استیفہ آیا پارٹی لیڈرشپ تے آپ استیفہ نہیں دے رہی تے باقی پارلیمنٹرینس کو لوگو کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی دے کہ تسیفہ دے رہا شاید او دینے استیفہ تے اوہر امپیکٹ ہوئے تے او خیر ہونا دی اپنی کو سٹریٹیجی ہے بارال اکتیس دسمبر تے ڈیڈ لینے اکتیس دسمبر تاک انتظار لیکن پہلے کر دینے چاہتے ہیں انہوں نے پہلے دے کے اگزامپل سٹ کرنے چاہیدی سے کیا رہا ہے اسی سٹیفہ اناؤنس کیتے نے دے اسی سٹیفہ دے تے نے تو ہن باقی سٹیفہ دے رہے نے لیکن خیر مریم نواز صاحب نے کہا کیا ہی نہیں کسی نے فارملی کنوئی نہیں کیتا کہ سٹیفہ دوو ناظرین ان کال ویکھنیاں کے پاٹسطان ڈیموکرٹیف مومنٹ کتنا کراؤڈ کٹھا کر دی ہے کتنا پریشر اور گورنمنٹ تے کامیاب ہون دی کیونکہ فیلحال گورنمنٹ بارال پریشر چے ہے جیڑی ریسنٹ ایک ریشفلنگ ہے کیابنٹ دے اندر اور دہ سریعے کہ گورنمنٹ پریشر چے آگئی ہے لیکن کال دا جلسہ جنہوں اپوزیشن تے کمرشل کاری رہی ہے اوڈی کوشش ہے کہ وڈا جلسہ ہوئے لیکن گورنمنٹ جس طریقے تو بیانات دے رہی ہے وی انہوں کمرشل کر رہی ہے اوڈی ایک اور ہائپ کریٹ کیتی جاری ہے جلسے دی تے کال دا جلسہ بارال ڈیسائیڈ کرے گا کہ پی ڈی ایم دا ممنٹم کی ہے تے فیوچر پی ڈی ایم دی کی سوچ ہے کال تکاریر دے اندر بھی ویکھاں گے تے پبلک دی پلس کی ہے اوڈی شاید کال دا جلسہ دس دے گا کہ پبلک پلس کی ہے اللہ حافظ